اسلام علیکم ناظرین میں سادیہ خالد ہوں ناظرین پاکستان کا باو آدم نرالہ ہے عالم انصاف کی تو کیا ہی بات کیجئے ہماری عدلیہ ماشاءاللہ 179 نمبر پہ آتی ہے آج میں اس بارے میں بات کیوں کر رہی ہوں کیونکہ ہماری عدالتیں بہت مصروف ہیں بہت کام کر رہی ہیں وہ اپنے سکیجولڈ کاموں میں اتنی زیادہ مصروف ہیں کہ وہ کچھ اٹینڈ نہیں کر سکتی میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں انڈیا ہمارا ہمسایا ملک ہمارے ساتھ مارز وجود میں آیا ہم چودہ کو مارز وجود میں آیا وہ پندرہ کو آئے ایک ہی ساتھ ہم نے زندگی کے سفر کا آغاز کیا آج وہ کہاں پہنچ گئے ہم کہاں پہ ہیں انڈیا جو ہے وہ شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن یعنی سی پی او کا چیئر پرسن ہے اس سال اس نے کہا کہ ہم سب جو اس تنظیم کے ممبران ہیں کٹھے ہوتے ہیں آئیے دعوت دیتے ہیں ہم آپ کو ہمارے ملک میں آئیں ہم بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے جو نظام عدل ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کے نظام عدل میں جو اچھائیاں ہیں ہمیں بتائیں ہمارے نظام عدل میں جو اچھائیاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں ڈسکشنز کریں کچھ نئی چیزیں جو ہیں ان کے پر بات کی جائے تاکہ اٹلیس اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کیا جا سکے اب شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن یعنی کہ سی پیو کی تنظیم جو ہے یہ اس میں کون کون سے ممالک ہیں اس میں پاکستان اس کا ممبر ہے انڈیا اس کا ممبر ہے رشیا اس کا ممبر ہے چائنہ اس کا ممبر ہے اور چار سینٹرل ایزین سٹیٹس جو ہیں وہ اس کی ممبر ہیں انڈیا اس کو چیئر کرتا ہے اس دفعہ جو تنظیم کا اجلاس ہونا ہے انڈیا میں اس کی صدارت انڈیا کر رہا ہے اس نے دعوت دی سارے ممالک کو آپ کے جو چیف جسٹس حضرات ہیں جو آپ کے اعلی عدلیہ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ آئیں ہمارے ملک میں ہم سب ملکے بیٹھتے ہیں سر جوڑتے ہیں اور ہم جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں کومنلی بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں اپنے مسائل کی بارے میں بات کرتے ہیں تاکہ نظام عدل کو بہتر سے بہترین منایا جا سکے اور جو سی پیو کے ممبران ملک ہیں وہ اپنے ملک کے نظام عدل کو بہترین بنا سکیں پاکستان جو عدل میں ون سیونٹی نائن نمبر پہ آتا ہے مسلمان ملک ان تمام جتنے بھی ممالک جو میں نے ابھی نام لیئے ہیں ان میں واحد ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو جو ہے ٹھیکے دار اسلام کا کہتا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو اعلامیہ گیا ہے انڈیا کو پاکستان کی گورنمنٹ کہتی ہے جی ہمارے چیف جسٹس اس کانفرنس کو اٹینڈ نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ جی وہ بیزی ہے وہ ان ڈیٹس میں جن ڈیٹس میں یہ کانفرنس آ رہی ہے کچھ ایسے سکیجولڈ بہت ارجنٹ اور ضروری کامہ میں بیزی ہے کہ وہ آپ کی کانفرنس اٹینڈ نہیں کر سکتے اب وہ ایمپورٹنٹ کام کیا ہوں گے این آر او دینا ہوگا کسی کو یا پھر کسی کا غداری کا فیصلہ دینا ہوگا کچھ کھا پی کے یا کسی دباؤں میں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران نواز زرداری جیسے جو لوگ ہیں ان لوگیں خدمت کرنی ہو کوئی ان کے حق میں کوئی فیصلہ دینا ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی غریب کی چھلکہ اتارنا ہو یا پھر از خود نوٹس لے کے اور اپنے جیبیں بھرنی ہو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہمارا نظام عدل بہت مصروف ہے اپنے اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرنے میں اتنا مصروف ہے کہ وہ عدل کے بارے میں اور عدل کو بہتر بنانے کے بارے میں نہ سیکھ سکتا ہے نہ اس کے پاس سیکھنے کا ٹائم ہے کیوں؟ ظاہر ہے اگر وہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھی باتیں سیکھ لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو میٹنگ تھی اس میٹنگ کا ایجنڈا آف ڈسکشن کیا تھا انہوں نے اس میں کس کس چیز کے بارے میں بات کرنی تھی ایک تو انہوں نے بات کرنی تھی کہ سمارٹ کوٹس ایسی سمارٹ کوٹس بنائی جائیں کہ بھئی جن پہ سال لوگ سال لگ جاتے ہیں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی ہمارے جیتنے ممالک ہیں بندہ جو ہم مر جاتا ہے پھر فیصلہ آتا ہے کیس کا تو سمارٹ کوٹس بنائی جائیں تاکہ فٹا 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 فٹ جو ہیں وہ عدل کیا جا سکے اس کے بعد کہ فیسلیٹیٹنگ ایکسیس ٹو جسٹس کہ جو لوگ بچارے انصاف کی آس پہ مر جاتے ہیں ان کو انصاف تو ملے انصاف کا وہ قتل جو ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے اس بارے میں بات کی جائے پھر جی فیوچر آف جوڈیشری کہ ہم اسے کیسے بہتر بنائیں یہ تمام ممالک جو ہمارے ساتھ انظیم کے ممبر ہیں یہ تو پھر بھی کسی نے کسی عدل کے نمبر پہ آتے ہیں ہم 179 پہ بٹھے میں ہیں تو ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں اگر وہاں جاتے کہ سر فیوچر آف جوڈیشری کیا ہے عدلیہ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انسٹیٹوشنل چیلنجز فیسنگ جوڈیشری کے ہماری عدلیہ جو ہے اس کو اندر کھاتے اندرون کھانا بھی تو کسی مسئلے کا شکار ہوگا اس پہ دباؤ آتے ہیں اس کو پریشان کیا جاتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو عدل کرنے سے روکتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس بارے میں بات کی جا سکتی تھی ڈیلیز انجسٹس کہ جو انصاف اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ انصاف لینے والے کو اس میں انٹرسٹ نہیں رہ جاتا اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے and last but not least transparency انجسٹس کہ غریب یا امیر دیکھ کے انصاف نہ کیا جائے وہ انصاف کیا جائے جو عدل کا تقاضہ ہے کتنی امپورٹنٹ باتیں تھیں ہمارے چیف جسٹس صاحب اور ہمارے نظام عدل کو سیکھنے کی ضرورت تھی پر نہیں جی وہ تو بیزی ہیں NRO دینا ہے عمران خان صاحب کی ناہلی کا فیصلہ کرنا ہے دوسروں کو جو ہے وہ clean chits دینی ہیں ان لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں ان کو ختم کرنے یہ زیادہ ضروری چیزیں ہیں کہ لوگوں کے انصاف کے بارے میں بات کرنا زیادہ ضروری ہے اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر آپ لوگ خود کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں آپ لوگوں سے وہ زیادہ لوگ اچھے ہیں وہ تنظیمیں وہ ممالک اچھے ہیں چن کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے وہ اپنے کام چھوڑ کے ان کے چیف جسٹس وہ ویلے تو نہیں بیٹھے ہوں گے ظاہر ہے انہوں نے بھی عدلیہ کا کام کرنے ہیں انہوں نے بھی فیصلے دینے ہیں انہوں نے بھی کام جوڈیشری کو لے کے چلنا ہے اگر وہ آ سکتے ہیں تو آپ کے چیف جسٹس کو کیا لینا دینا تھا آپ کو کیا پڑی ہوئی تھی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جس سیٹ پہ بیٹھے میں ہیں لاکھوں میں ہمیں جو سیلوریز ہیں وہ مل رہی ہیں اس کے علاوہ نرو یا پھر کسی کے کیس ختم کرنے کے لیے جو ہیں وہ ہمیں گھوس بھی کھلائی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت کچھ فالتوں میں مل جاتا ہے پلوٹ شلوٹ تو ہمیں مل جاتے ہیں تو کون کس کو پڑی ہوئی ہے کہ وہ عدل کو بہتر کرے عدلیہ کے نظام کو بہتر کرے لوگوں کے انصاف دلائے اور انصاف کے جو جدید تقاضے ہیں اس سے اپنی عدلیہ کو ہماہنگ کرے ہاں ہاں شرم کی بات ہے ذرا نہیں اس پہ پورا سوچئے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں یہ جو ہماری حکومت پاکستان نے اس سینریو میں کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے جاننا اچھا لگے گا چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا سادیا خالد کو آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ